گور کمانڈرز کا معیشت کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں کے مکمل خاتمے کا عظم خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کی زیر نگرانی معاشی سرگرمیوں کی مکمل حمایت کی جائے گی دہشتگردوں سہولتکاروں ان کی حصلہ افضائی کرنے والوں سے مکمل طاقت کے ساتھ نے منٹے کا فیصلہ آئیس پیار کے مطابق اجلاس میں شرکہ نے اس عظم کا اظہار کیا کہ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا مضبون پروپیگینڈا کرنے والے ایسے اناثر مزید رسوائی کا شکار ہوں گے گور کمانڈرز کانفرنس کے شرکہ کو قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے خطرات کے جواب میں حکمت عملی پر بریفنگ مصلح فاج خانون نافذ کرنے والے اداروں اور سویل سوسائٹی کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش چار سو یونٹ والے سارفین کو ریلیف دینے کی حکومتی درخواست مسترد آئیم ایف نے دو سو یونٹ تک بجلی کی استعمال کرنے والے سارفین کو وقتی ریلیف دینے پر حامی بھڑ لی بلقسطوں میں منظور کیا جائیں گے حتمی منظوری و پاکی کابینہ سرکولیشن سمری کے ذریعے دی گئی تقریباً چالیس لاکھ بجلی سارفین کو وقتی ریلیف ملے گا ذرائع کے مطابق آئیم ایف نے حکومتی ریلیف پاکیش مسترد نہیں کیا بات چیت جاری ہے حکومت وقت آنے پر امدادی پاکیش کا اعنان کرے گی مہنگائی کم کرنے کے لیے حکومت نے پہلے ہی انتظامی اقدامات شروع کر دیئے زخیرہ اندوزوں، اسمگلروں، بلیک مارکیٹیرز اور دیگر مافیا کے خلاف اقدامات جاری ہیں ملک بھر میں بجلی چوروں کی خلاف کریک ناؤن شروع کوئی کتنا بھی طاقتور ہو کسی کو نہیں بخشا جائے گا نگرہ حکومت کا دو ٹو کہنا سیکیٹری توانائی راشد لنگڑیال کے مطابق بجلی چوروں کے سہولت کار افسران کو بھی عوضوں سے اٹھایا جائے گا خیبر پختو خامن بھی بجلی چوری اور کننا مافیا کے خلاف گرانڈ آپیشن تحصیل سطح پر خصوصی کمیٹیاں قائم خصوصی عدالتوں کے ذریعے چوروں کو سزائیں دلوائی جائیں گی رائیمنڈ میں لیسکو کاروائی متعدد بجلی چور پکڑے گئے بجلی چوروں کا لیسکو ٹیم پر تشدد ایکس این ایس ڈیو سمیت متعدد اہلکار زخمی حکام کے مطابق مبینہ بجلی چوروں نے ایکس این کو کمرے میں بند کر دیا آفس پر دھاوا بول کر سرکاری ریکارڈ بھی پھار دیا نگرہ مفاقی حکومت کی خصوصی ہدایت پر گیس چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا آغاز رائیمنڈی میں چونتے سفرات کے خلاف مقدمہ درز ایم ڈی سوئی نارڈن گیس آمیر تفیل کے مطابق گزشتہ تین برسوں میں گیس چوری کے سوا تین لاکھ سے زائد بارداتے پکڑی ملوث افراد سے اب تک تقریباً ڈھائی عرب روپے ریکوبر کیے جا چکے ہیں ڈالر کی اسمارڈلنگ اور حوالہ ہنڈی کی روک ٹام کے لیے کریک ڈاؤن کے اثرات امریکی کرنسی کمزور روپیہ تگڑا ہونے لگا انٹر بینک میں ڈالر دو روپے چار پیسے سستہ تین سو چار روپے چارانوے پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں بھی پانچ روپے کمی ایک ڈالر تین سو سات روپے کا ہو گیا سونہ پانچ ہزار آٹھ سو روپے مزید سستہ دیتو لاکھ نیمت دو لاکھ سولہ ہزار پانچ سو روپے ہو گئی اسمارڈلنگ کی لوگ ٹام کے لیے مل بھر میں بالخصوص سردی علاقوں میں آپریشن شروع کر دیا گیا گزشتہ 48 گھنٹے کے دونان کیے گئے کریک ڈاؤن کے مضبط نتائج موصول ہو رہے ہیں نگرہ وزیراعظم انوار اللہ کاکر کے اسلام آباد ایوان تجارت و سنت کے وفت سے ملقات میں گفتگو کہا بجلی چوروں کے خلاف موثر کاروائی کی جائے گی ٹیکس کا نظام ڈیجیڈلائز کیا جا رہا ہے جب تک ٹیکس وصولی میں اضافہ نہیں ہوتا ملکی معیشت کی بہتری ممکن نہیں اسپنگلنگ مافیا کے خلاف سنت رینجرز کا سنت بلوجستان بورڈر پر پہلا پڑا ایکشن نو ہزار لیٹر ایرانی ڈیزل بر آمد چار ملزمان گرفتار ڈیزل غیر قانونی طور پر بلوجستان سے کراچی منتقل کیا جا رہا تھا جان بچانے والی عدویات کی شدید کمی کراچی سے خیبر تک ہزاروں عدویات ناپید امراض قلب، مرگی، شگر، کینسر، سکون کی دمائیں سمیت بلڈ فیشر اور نین کی گولیاں مارکٹ سے غائب مریض عدویات کیلئے دربدر پھرنے پر مجبور خام مال کی کمی اور ایل سی کے مسائل طول پکڑ گئے پاکستان فارمسیسٹ فورم کے صدر کہتے ہیں مارکٹ سے عدویات کا غائب ہونا ڈیپ اور وزارت سہت کی نائے لیے ہے ملک میں انتخابات فروری کے آخر تک ہوں گے جمہوری ممالک میں نگرہ حکوم تک کا تصور ہی نہیں سربرا جی ایو آئی مولانا فرد الرمان کی لوہا میں سینئر صحافیوں سے گفتگو بولے پی ڈی ایم جماعتوں، ایم کی ایم، اختر منگل اور دیگر نے اتفاق رائے سے فوری الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا تھا پیپلز پارٹی نے این آخری وقت میں چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد لانے پر زور دیا پیپلز پارٹی آخری وقت میں ایسا نہ کرتی تو اب تک انتخابات ہو چکے ہوتے سپیم کورڈ بار ایسوسییشن کے زیر اتمام آئین و قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے تحافظ سمیت نوے دن میں انتخابات کے لیے اور پاکستان لائرز کنونشن کا اتمام وکلہ کا تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے آئین اور قانون کی بالرستی یقینی بنانے کا مطالبہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں حال یا اضافے کے ساتھ سیاسی رہنماؤں کی بار بار گرفتاریوں کی مزمت منشاعت فروشی سٹری ٹرائمز رکھنے کی کوشش کریں گے اگلے ہفتے میں آپریشن تیز کر دیا جائے گا سن میں کچھے کے علاقوں میں حالات بہت خراب ہیں ملوث ملزمان اور سہولت کاروں کے خلاف ٹارگیٹٹ آپریشن کریں گے نگرہ وزیر داخلہ سن بگیری ریٹائرڈ ہارس نواز کی پرگرام سیاسی شترنج میں گفتگو کہا ہم نے کوئی الیکشن لڑنا ہے نہ کوئی سیاسی سپورٹ ہے جیسے ہی معاملات بہتر ہوں گے معیشت اپنی جگہ پر آ جائے گی قرنگی کراچی میں دوران نے ڈکیتی مضامت پر باپ بیٹے کے قتل کا مقدمہ درج دور قتل کا مقدمہ مقتول محمد حسین کے بڑے بیٹے عابد حسین کی مدیعت میں درج کیا گیا نمازی جنازہ آج ادا کی جائے گی سائٹ ایریا میٹروگل کراچی میں فائرنگ ایک شخص قتل دو زخمی لاشوں اور زخمی اسپتال منتقل پولس ذرائع کا واقعہ سے اظہار لاعلمی سانہی جناہوارہ کیس میں سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر جسس ایجاز الحسن کی سربراہی میں تین نکٹی بینچ آر سماعت کرے گا بینچ میں جسس منیب اختر جسس جمال خان مندخیل بھی شامل ایف آئی اے کے انسانی سمگلنگی رو تھام کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنانے کا فیصلہ بزارت داخلہ نے منظوری دی دی نیشنل کورڈینیشن کامیٹی صوبائی کورڈینیشن کمیٹی ظلائی ویجلنس کمیٹیوں کے خیام کا اعلان موسر اور پرسیکیوشن سمگلنگ کا شکار ہونے والوں کے خلاف کاروائی نہ کرنے کا فیصلہ حکارہ میں پنجاب فوڈ آتھارٹی کی کاروائی نوہی گاؤں انچاس ٹو ایل کے قریب نو من مردہ گوش پکڑا گیا ایک ملزم کے رفتار مردہ گوش موقع پر نہر میں پھیک دیا گیا مردہ گوش ہوتلوں پر فروغت ہونا تھا ملزم کا ان کے شعب موسیقی